بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکرپٹرز ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی کلاس کے جو اٹریبیوٹس ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی کلاس کے جو اٹریبیوٹس اگر ہم جب ان کو اکسیس کریں یا ان کو سیٹ کریں ان کی ویلیو کو سیٹ کریں تو ہم چاہیں کہ اگر ان کے اوپر کچھ چیکس اینڈ بیلنسیز اپلائی کی جائیں تو وہ ہم ڈسکرپٹرز کے طرح کر سکتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے یہی کام پراپرٹیز کے طرح کیا تھا لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈسکرپٹر کے طرح وہ کام اس کی نسبت زیادہ ایفیشنٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے کلاس یہ ایک ڈسکرپٹر کلاس دفائن کی ہے تو ڈسکرپٹر کے اندر تین قسم کے میتھڈز ہوتے ہیں get, set اور tell ان میں سے کوئی اگر ایک بھی میتھڈ کسی کلاس میں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ کلاس یعنی وہ ڈسکرپٹر ہوگا تو یہاں پہ اس case میں میں نے get اور set کو ڈیفائن کیا ہے اور tell کو ہم فیلحال نہیں پڑھیں گے تو جب میں اس کی value کو یہاں پہ set کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ یہ print کر رہا ہوں getting اور جب میں اس کی value کو acquire کر رہا ہوں get کر رہا ہوں اور جب میں set کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ print کر رہا ہوں سیٹنگ اور اس کے بعد یہ جو ڈسکرپٹر کلاس تھی جس کو میں نے مائی ڈسکرپٹر نام دیا اس کو ہم اپنی جو مین کلاس ہے جو کہ اس وقت موڈل ہے اس کے اندر فرض کیا یہ ایک اٹریبیوٹ ہے تیمپریچر اور اس کے ساتھ ہم اس کو اس طرح سے لنک کرتے ہیں یعنی یہ ڈسکرپٹر مائی ڈسکرپٹر اس کی جو انیشل ویلیو یہاں پہ میں انیشیٹ کروانے کے لیے اس کی انیشل دے رہا ہوں اور اس کو میں اس طرح سے کلاس کے اندر اس کو میں اس طرح سے لنک کرتا ہوں کلاس کے ساتھ اب ہمارا جو کنسر میں وہ اس کلاس کے ساتھ ہے اور اس کلاس کا جو اٹریبیوٹ ٹیمپ ٹیمپ ہے یہ اس ڈسکرپٹر کے ساتھ لنک ہے اب آپ دیکھیں کہ جب میں اس کلاس کا یہاں پہ سب سے پہلے ایک انسٹینس کریٹ کرتا ہوں اور یعنی یہ کلاس جو ہے یہ ایک موڈل ہے اور اس کے یعنی میں کہتا ہوں کسی باڈی کا موڈل اور فرس کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے اس کلاس کو سب سے پہلے انیشیٹ کیا تو اس نے مجھے یہاں پہ یہ دو لائنیں پرنٹ کر کے دی سب سے پہلی جو چیز اس نے پرنٹ کی وہ یعنی یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ اس انیٹ میتھڈ یو ڈسکرپٹر کے اندر انیٹ میتھڈ تھا اس نے وہ مجھے پرنٹ کر کے دیا اور دوسری کی ویلیو جو تھی وہ سیٹنگ یعنی یہ جو سیٹ میتھڈ تھا ڈسکرپٹر کے اندر وہ اس نے مجھے پرنٹ کیا اس کے اندر جو لائن پرنٹ ہونی تھی وہ مجھے پرنٹ کے اس نے کر کے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس موڈل کلاس کو انیشیٹ کر رہا ہوں تو یہ ڈسکرپٹر کلاس بھی انیشیٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکرپٹر کلاس کا جو سیٹ میتھڈ ہے چونکہ تو یہ سیٹ میتھڈ میں نے بھی شیٹ کے اندر اکھا ہے تو یہ بھی ایک زیگیٹ ہو رہا ہے اور یہ کیوں تقید ہو رہا ہے کیونکہ جب میں اس کلاس کو انیشیٹ کر رہا رہا ہوں اس ڈسکرپٹر کلاس کو تو میں اس کی جو اینشیل ویلیو ہو میں سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تحت میک تھے یہ مقصر سو دلی موڈل کلاس کے اندر یو مایی تو میڈ فور کلاس انیشیٹ ہوئی تو جب ہم نے اس بوڈی جو ٹیمپ اس کا جو ٹیمپ اٹریبیوٹ ہے جب ہم اس کی ویلیو کو کرتے ہیں ایکسیس کرتے ہیں یعنی گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اس کی ویلیو کو گیٹ کرتے ہیں تو دوبارہ سے ہے تو ہمیں یہ ویلیو میتھڈ جو گیٹ میتھڈ ہے یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں پہلے پرنٹ کر رہا ہوں اس گیٹ میتھڈ کے جو انپوٹ آرگومنٹس ہیں انسٹینس اور اونر ان دونوں کی ویلی یہ دونوں میں پرنٹ کر رہا ہوں تو انسٹینس جو ہے وہ یہ مین ڈاٹ موڈل آبجیکٹ اور جو اونر ہے وہ مین ڈاٹ موڈل کلاس تو یعنی اس کیس میں انسٹینس جو ہوا وہ ہمارے پاس یہ جو بوڈی ہے یہ انسٹینس ہوا اور اونر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ویلی جو کلاس ہے موڈل کلاس یہ ہمارے پاس اس کیس میں اونر ہوا تو پہلے میں یہ پرنٹ کر رہا اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں gettingself.value یعنی یہ جو چیز ہے اس کی ویلیو کو get کر کے اور پھر میں یعنی اس کو ویلیو کو پرنٹ کر رہا تو یعنی print چونکہ print اس وجہ سے ہو رہی ہے چونکہ میں یہاں پہ اس کی ویلیو کو میں یہ جو پیٹر کے اندر یہاں پہ اس کی ویلیو کو میں پرنٹ کر رہا ہوں یعنی یہ ویلی لائن جو ہے یہ لائن اس کی ویلیو 37 کو پرنٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کی ویلیو کو get کر رہے ہیں تو behind the scene یہ ویلیو میتھرڈ جو ہے یہ execute ہو رہا ہے تو یہ ویلیو میتھرڈ بیسیکلی پائی تھان کو بتاتا ہے کہ کسی بھی اٹریبیوٹ کا جو ویلیو ہے وہ جب اس نے get کرنی ہے تو یہ والا ڈبل انڈرسکور ڈبل انڈرسکور ڈبل انڈرسکور ڈیو اچھوٹ ہوگا اسی طریقے سے جب ہم اس ویلیو کو اس اٹریبیوٹ کی ویلیو کو سیٹ کرنا چاہیں تو اس وقت یہ والا method ڈبل انڈرسکور سیٹ ڈبل انڈرسکور تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی ویلیو کو سیٹ کیا میں نے 38 تو اس کی ویلیو 38 سیٹ ہوگئی اور اب اگر میں temperature کی دوبارہ value access کرنا چاہوں تو دوبارہ سے وہی get value get method جو ہے یہ execute ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس کی value کو access کرنا چاہے attribute کو get کرنا چاہے تو get method execute ہوگا ڈسکرپٹر کے اندر اور اگر اس کی value کو set کرنا چاہے تو set method جو descriptor کے اندر ہے وہ execute ہوگا اور یہ دونوں کب ہوں گے جب ہم نے اس attribute کو اس descriptor کے ساتھ ہم نے link کیا ہو تو تب اس طرح سے ہوگا تو یہ تھوڑا سا descriptor کے بارے میں introduction تھا تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی جو یہ دیکھنا چاہے کہ اس instance جو body اس کے اندر کون کون سی attribute ہے تو آپ دیکھیں کہ body کے اندر ابھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی بھی attribute نہیں ہے جبکہ جو ہمارے پاس model class تھی اس کے اندر جو attribute ہے یہ جو temp attribute ہے وہ model کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اگر ہم دیکھنا چاہے کہ جو ہمارا descriptor class تھی اس کے اندر کون کون سی attribute ہے تو یہ جو get set method تھے in it get or set یہ ہمارے اس descriptor class کے اندر ہے یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو get or set method ہے in descriptor my descriptor class یہ صرف ایسے attribute کی اوپر execute ہو سکتے ہیں جو جو attribute model کے ڈکٹ کے اندر موجود ہو اگر یہ temp جو ہے یہ model ڈاٹ انڈر سکور ڈکٹ انڈر سکور کے اندر موجود نہیں ہوگا ہوتا تو ہم set اور get value execute نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے ہم نے جو set اور get apply کیا وہ ہم نے instance کے تھوپلائی کیا یعنی یہاں پہ جب میں نے کیا body.temp اور body.temp کو set بھی کیا اور اس کو get کیا تو یہ body جو تھا یہ instance تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو get جو call ہے get جو function ہے ہم اس کو class کے level پہ بھی ہم اس کو execute کر سکتے ہیں یعنی model.temp بھی میں اس کو کر سکتا ہوں تو وہ مجھے current جو اس کی temp کا جو attribute کی value ہے وہ ہم بتائے گا اگر میں اس کو set value کو یعنی class level سے اگر میں اس attribute کی value کو اگر میں set کرتا ہوں model.temp یعنی یہ جو model class کا attribute temp ہے اس کو میں class کے تھوڑھ access کر کے اس کی value کو میں set کرتا ہوں تو کیا ہوگا تو ہوگا یہ کہ basically میں یہ جو statement ہے اس کو override کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ والی statement بھی class کے اندر جو temp attribute تھا اس کو set کر رہا تھا اس کو link کر رہا تھا with descriptor لیکن اب میں نے اس کو اگر میں اس طرح سے کر دوں یہاں پہ model.temp تو اس کا مطلب ہے میں اس descriptor کو override کر رہا ہوں تو جب میں اس کو execute کروں گا تو آپ دیکھیں کہ model.temp یعنی وہ set تو ہو گیا اور جب اس نے اس کی value کو set کیا یا اس کی value کو دوبارہ سے یہاں پہ get کیا تو وہ والی messages print نہیں ہوئے کیونکہ آپ descriptor class ختم ہو گئی ہے model کے اندر اس کو override کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ model.temp جو ہے وہ اب یہ useless value رہے گے تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو اس کا instance تھا اس کی value بھی change ہو گئی ہے کیوں change ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو temp attribute تھا یہ link تھا اس owner class کے ساتھ یعنی یہ جو model class تھا اس کے ساتھ link تھا تو model class کا temp جو attribute تھا وہ میں نے اس کو change کر دیا یا آپ اس کو useless کر دیا یعنی وہ string کے ساتھ set کر دیا اب وہ descriptor کے ساتھ link نہیں ہے تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بچنے کے لئے ہمیں ہمارے descriptor کے اندر ہمیں کچھ یعنی type checking کرنی ہوگی کہ جب ہم اس کی value set کر رہے ہیں یعنی خصوصا جب ہم اس کی value set کر رہے ہیں تو وہ type check کرے گا کہ temperature جو ہے وہ کوئی string نہیں ہو سکتا وہ ویلیو ہی ہونے چاہیے یا نیمریکل ویلیو ہونے چاہیے اس کے لابا یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک اور example دی descriptor کی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو lazy descriptor descriptor class lazy descriptor کہہ رہا ہوں اور اس class کو جب میں initiate کر رہا ہوں تو دو input argument required ہیں ایک value initial value اور یعنی ایک value ہے underscore well attribute ہے اس یعنی descriptor class کا اور ایک name attribute ہے تو یہ دونوں اس کو initiate کرنے کے لئے یہ دونوں input arguments چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے صرف get method define کیا ہے یعنی set method define نہیں کیا صرف get method define کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ جو ہماری اصل class model اس کے اندر میں اسی طرح سے اس descriptor کو اس attribute کے ساتھ set کرتا ہوں اور link کرتا ہوں اس کے بعد میں اس model class کا instance create کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ جب میں instance create کرنے کے بعد اس کی value کو get کرتا ہوں تو دیکھیں کہ یہ method ہے execute ہو تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ statement run ہوئی اور اس کے بعد اس statement کی ویجا سے ہمیں current temp parameter 37 وہ ہمیں print کرتے دی اگر میں یہ body dot temp جب میں پہلی دفعہ run کیا تو مجھے 37 دیا print کیا اور ساتھ میں اس نے get method بھی execute کیا اگر میں body dot temp دوبارہ سے run کروں تو آپ دیکھیں کہ اب دوبارہ سے یہ جو statement تھی یہ print نہیں ہوئی یہ statement print کیوں نہیں ہوئی کیونکہ یہ get method تھا یہ execute نہیں ہوا یہ بہت interesting چیز ہے کہ جب میں نے پہلی کیوں نہیں ہوا یہ میں بھی بتاؤں گا کہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے اس طرح سے اس model کا instance create کرتا ہوں اور جب میں نے instance create کیا تو میں check کیا کہ instance کی جو اندر کتنے attributes ہیں تو instance کے اندر ابھی attribute نہیں ہے اس کے بعد پہلی دفعہ get کی تو اب میں دوبارہ سے اس instance کی جو dict ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کتنے attributes ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر ایک attribute ہے تو اب دوبارہ سے جب سب سے پہلے اس instance کی جو dict ہے یعنی model یہاں پہ سب سے پہلے check کرتا تو یہاں پہ جب میں یہ code run کیا تو model نے اس dictionary میں check کیا تو اس dictionary میں temp نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ get method execute ہوا جب next time جب میں یہ یہاں پہ جب میں body dot temp execute کیا تو model نے دوبارہ سے body dot dictionary یہاں پہ چیک کیا temp already تھا اس لئے python نے get method تھا اس کو run نہیں کیا تو اس کا مطب یہ ہے کہ python کے اندر جب بھی کسی instance کا کوئی attribute search کرنا ہو پائیثان اس کو سرچ کرتا تو کچھ sequence ہے اور سب سے پہلے python اس object کے جو اس instance کا جو tick ہے اس کے اندر چیک کرتا ہے اگر وہاں نہ ہو تو اس کے بعد descriptor get method apply ہوتا ہے اور یہ exact sequence ہے پائیثان کا search sequence ہے جو order ہے کسی attribute کی value کو search کرنے کا وہ آپ یہاں پہ یہ link میں نے دیا ہو ہے اس link کے اندر آپ جائیں تو یہاں پہ سارے rule آپ نے دیا ہو کہ سب سے پہلے کہاں پہ سرچ کیا جائے گا بعد میں سرچ کرے گا تیسر نمبر جو instance کے attributes ہیں ان کو get کر سکتے ہیں اس کو manipulate کر سکتے ہیں جو میں نے یہاں پہ کام کیا اس descriptor کے ساتھ یہاں پہ same کام یہاں پہ code بھی کر رہا ہے یہ same descriptor method ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اس کو temp جو attribute تھا اس کو میں نے یہاں method بنا دیا inside the class میں نے اس کو inside model class میں اس کو method بنا دیا اور method کے اوپر میں نے یہ signature ہے وہ at the rate of lazy property اور یہ lazy property اس descriptor کا نام ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہاں پہ آپ کے لیے یہ چیز کافی زیادہ magical نظر آئے لیکن صرف بتانے کا پرپل صرف یہ ہے کہ یہ جو descriptor class تھی اس کو میں attribute کے ساتھ link کرنے کے لیے پہلے میں نے اس کو اس طرح سے link کیا تھا یہاں پہ جب کہ یہاں پہ میں اس کو ایک اس دیکھوڑیٹر کے تھوڑ میں اس کو link کر رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ایک function بنا تو یہ ہی کام بھی سیم وہی کام یعنی یہ والا code سے پچھلے والا code بلکل equivalent ہے صرف اس کام کو کرنے کا ایک different طریق ہے اور یہ میں نے آپ کو example اس لیے دی کہ آپ next جب دیکھیں گے جب ہم property جو جب ہم نے پیشل lesson میں property پڑی تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس طرح decora استعمال کیا تو property کے اندر بھی behind the scene descriptor ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور next ہم جب پڑھیں property کو detail سے پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے descriptor کو استعمال کرتے ہوئے property کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد descriptor کا استعمال کیا ہے ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں property بھی استعمال کر سکتے ہیں property اور descriptor کا بھی تک ہم نے کیا use پڑھا کہ جب ہم کسی بھی attribute کسی class کے instance attribute کو value کو جب ہم set کریں تو ہم اس کو manipulate کر سکے اس کی value کو control کر سکے تو اس کے لئے descriptor یا property استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ class ہے انسان اور وہ انسان تین input argument اس کو چاہیے initiate کروانے کے لئے اور فرض کیا کہ name weight height اور میں یہاں bmi معلوم کرتا ہوں اس class میں اور bmi کے لئے weight or height چاہیے ہوتے تو میں یہاں پہ اس class کا instance create کرتا ہوں اور اس instance کا میں weight اور height اس کو provide کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اس class کا bmi معلوم کرتا ہوں تو یہاں پہ جو method ہے execute ہوگا تو اس نے مجھے bmi بتا دیا اب اگر فرض کیا کہ یہاں پہ میں چاہوں اگر کوئی user یا میں خود اس کو غلطی سے weight کو negative value دے دیتا minus 10 تو جب میں اس کو دوبارہ accept کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس weight کی negative value assign کروں تو یہ اس کو مجھے error دینا چاہیے تو ہم نے پچھلے اس میں دیکھا کہ ہم چیز چیز کو control کر سکتے ہیں تو یہ پہ میں نے same کام کیا weight کو میں ایک property بنا دیا اور دوبارہ سے جب اس کے بعد میں اس کی height set کر نے کی try کرتا ہوں اور جو فرض کیا غلطی سے میں negative height set کر دیتا ہوں height بھی negative نہیں چاہیے جس کی ہے اور ایک property height کی اور دونوں میں صرف دونوں code بلکل same ہیں property کے make sure کر رہے ہیں کہ دونوں values negative نہ ہو تو جب میں اس code کو execute کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جب میں weight کی value کو negative کیا set کرنے کے try کی تو اس نے مجھے error دیا کہ weight can not penalty اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں code تھے height کے لیے weight کے لیے یہ دونوں same کام دونوں property یعنی دونوں same کام کر رہے تھے اور ہم بہن سارا code repeat کر رہے ہیں اور اگر فرض کیا کہ ہمارے پاس یہاں پر دو attribute ایسے تھے جس کو make short کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ negative نہ ویٹ اور height اور اگر فرض کیا کہ ہمارے پاس 10 attribute ہیں جن کو چاہتے ہیں کہ وہ negative نہ ہو تو کیا ہم 10 ہے اور اس کے جنہی اس get اور set کے دوران یعنی یہ دیکھیں کہ جب value negative ہے تو میں وہ error دے رہا ہوں کہ جب negative value ہو تو یہ error آجائے تو آپ دیکھیں کہ میں وہ ہی اس طرح سے class ایک انسان class define کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں weight اور height جو ہمارے پاس attribute ہیں ان کو میں link کر رہا ہوں اس non negative descriptor سے اور اس کے بعد اس طرح سے normal میں initiate کر رہا ہوں اس class کو اور اس کے بعد میں bmi معلوم کر رہا ہوں تو یہ class جو ابھی میں define کی اس میں یہ وہ ہی کام کر ہے جو پیچھے class تھی جو سے پہلے ہم پیٹیشن نہیں ہو رہی کو کی یعنی ہمیں weight اور height کے لیے لیدہ لیدہ سے property نہیں لکھنی پڑی بلکہ ہم نے ایک ہی descriptor کا استعمال کرتے ہوئے اور وہ descriptor جب value کو set کرتا ہے تو یہ make sure کرتا ہے value negative نہ ہو اور اس descriptor کا استعمال کرتے ہوئے ہم ہم نے code کو repetition سے بچایا یعنی بجائے سے ہم دو لیدہ لیدہ سے property لکھتے ہم نے ایک descriptor کے ثرو دونوں attributes کو value کو non negative make sure کہ non negative نہ ہو تو جب میں اس code کو run کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ code ٹھیک run ہو رہا اور یہ BMI کی negative value assign کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں height کی negative value assign کر سکتا ہوں اور دونوں cases میں ہمارے پاس error ہے وہ یہ ہے weight cannot be negative height cannot be negative اور یہ جو descriptor کو define کرنے کا method تھا یہ تھوڑا سا پرانا method ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں جب کو link کیا انسان class کے اندر میں اس attribute کو link کیا descriptor کے ساتھ مجھے input argument دینا پڑا weight یعنی جو بھی attribute کا نام تھا مجھے input argument دینا پڑا کیونکہ یہاں پہ initiate میں اس کو کروا رہا ہوں class کو تو یہاں پہ اس کا name attribute set کر رہا ہوں جو کہ وہ name ہونا چاہئے جو attribute name ہے تو python 3.6 کے اندر ہمیں اس طرح تھا لیکن کیونکہ یہ set name method اس وقت execute ہوگا جب میں یہ class create کی جائے گی انسان class اور اس class کے اندر جب یہ non negative descriptor کو میں attribute کے ساتھ link کروں گا تو اس وقت set name method execute ہوگا لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں descriptor define کریں یعنی اس کو link کریں attribute کے ساتھ تو ہمیں اس کی value دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی hard code کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس attribute value جب اس سے پہلے ہم جب اس کو link کر رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہم descriptor کو initiate کرواتے ہوئے ہمیں اس کی attribute کی value دینے پڑ دیتی جب کہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ خود بخود python یہ ولا code descriptor کا یہ method run کر کے اس کا name جو وہ معلوم کا لگتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی وہی سیم کام کر رہے جس طرح سے پچھلا رن ہو رہا تھا اور اس میں بھی weight کی بھی negative value set نہیں کر سکتے اور height کی بھی negative value set نہیں کر سکتے اچھا فرض کیا کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی quantity معلوم کی پہلے ابھی ہم انسان class کے اندر ہم bmi معلوم کر رہے تھے کسی بھی انسان کا اب ہم چاہتے کہ ایک نئی quantity معلوم کی جائے جو بھی MIT ہے یعنی فرض کیا جائے بھی bmi کو multiply کیا جائے جو body temperature ہے اس کے ساتھ multiply کیا جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں دوبارہ سے ہمارے ایٹریبیوٹ کے تھو یعنی یہ property کے تھو ہم temperature کو fahrenheit یا celsius دونوں میں ہم استعمال کر سکتے آپ یہ دیکھیں کہ یہ property کا نام celsius ہے تو ہم celsius میں init celsius attribute ہے وہ ہم یہاں پہ init کے اندر نہیں ہے یعنی celsius کی initial value نہیں ہوگی celsius کی value calculate کی p میں لکھا بم i t ہونا چاہیے کیونکہ بم i کو temperature سے multiply کیا جا رہا ہے تو بم i t کو calculate ہوں یہاں پہ self dot weight self dot height or self dot celsius چاہیے تو temperature in celsius آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ property کا استعمال کرتے ہوئے اور ساتھ ہی descriptor کا play کیا جا رہا ہے temperature سے اب فرض کیا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ہم اس کو property بجائے ہم اس کو descriptor بھی بنا سکتے ہیں تو اس case میں دیکھیں گے کہ میں نے اس کو temperature جو celsius جو پہلے وہ تھا ایک property تھی میں نے اس کو ایک descriptor بنا دیا اور یہ descriptor دو نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ یعنی جو initial value ہوگی جو fahrenheit میں value ہوگی اس fahrenheit کو celsius میں کروٹ کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ali dot celsius اگر جے کہ میں اس کو initiate نہیں کروایا تھا یہاں پہ اس ki value init method کے اندر نہیں ہے لیکن جب میں اس code کو run کرتا ہوں تو اس code کو run کرنے کی لیے self dot celsius چاہیے تو چونکہ self dot celsius چاہیے تو self dot celsius یہاں پہ property ہے تو value اس وقت calculate ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اس ki ali dot celsius معلوم کر سکتا ہوں تو یہاں پہ بھی چیز ہے جب میں اس code کو run کرتا ہوں صرف فرق یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ descriptor جو پہلے property تھی میں اس کو descriptor اپنا دیا اور جب میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ bmi t ho bmi t کی value یہ دے دیتا ہے اور اگر ہم ali dot fahrenheit معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہم descriptor کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں یعنی جب more than one properties same طرح سے behave کر رہی ہوں تو ہم ان کے لئے بجائز کی ہم ہر ایک لئے لئے property لکھیں ہم ایک ہی descriptor استعمال کر کے ان سب attributes کو link کر دیتے ہیں یہ پہ ایک trap ہے اور میں آپ کو اس example میں بتاؤں گا پرز کیا کہ یہاں پہ میں نے اس طرح سے ایک model class ہے اور اس model class کے اندر temp attribute ہے میں اس کو یہاں پہ اس descriptor کے ساتھ link کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں اس code کو جب میں run کرتا ہوں یہ ہمیں یہ print کر دیتا ہے ali with weight اس کا یہ body one تھی body name body weight body temperature to یہ جو string method تھا اس کے اندر جو چیز print ہو نیتی وہ یہاں پہ اس کے بعد جب میں چک کرتا ہوں کہ body فرض کیا اس کو اگر میں اگر میں ایک نیا نئی اس کا instance create کرتا ہوں اس model کا body 2 اور اس کا میں نام اور weight temperature دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے مجھے بتا ہے حسن with weight 75 has body temperature 37 اب میں اگر دوبارہ سے body 1 جو ki ali تھی اور اس weight اس کا 40 تھا اگر میں دوبارہ سے اس کی value کو چیک کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں کہ جو پچھلا attribute تھا instance body 1 تھا اس کا temperature کی value override ہو گئی body 2 temperature سے body 2 37 body 1 40 تھا اور جب میں body 1 کا دوبارہ سے چکھ کہ تھا وہ ہی ہو گیا جو body 2 کا تھا ایسا کیوں ہوا ایسا اس get value اس descriptor کے اندر جب میں value return کر رہا ہوں اس کو value کو تو میں simple اس کو یہ link ہے descriptor کے ساتھ اور یہ descriptor link ہے کس کے ساتھ class کے ساتھ model owner class اس کو owner class کے ساتھ link ہے تو جب ہم اس owner class کا نیا وہ بناتے بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ temp attribute ہے یہ overwrite ہو جاتا officially instance کے لئے بھی کیونکہ وہ temp تھا یہ instance کے ساتھ link نہیں تھا یہ temp ہے instance کے ساتھ link نہیں ہے یہ body one کے ساتھ link نہیں ہے یہ بنادی طور پہ اس descriptor کے ساتھ link ہے اور descriptor model کے ساتھ link ہے تو اس وجہ سے یہ overwrite ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس یہ جو underscore temp ہے attribute اس کو بجائے اس کے descriptor کے ساتھ link کریں ہم instance کے ساتھ link کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں یعنی وہی same descriptor بنایا اور جب میں اس کی value کو get کر رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں direct value return کروں میں یہاں پہ instance dot underscore dict یعنی اس کی dictionary کے اندر جا کے ویلیو set کر رہا ہوں یعنی یہاں پہ set کرتے ہوئے اس کی dictionary کے اندر جا کے ویلیو new value جو ہے وہ set کر رہا ہوں اور اس کو get کرتے ہوئے میں اس instance کی dictionary کے اندر جا کے وہ جو value ہے وہ get کرتا ہوں اور یہ self dot name معلوم کرنے کے لئے یہ set method یہ یہ descriptor لکھنا ہوگا تو اس case میں کیا ہوا آپ یہ دیکھیں نہیں ہوا وہ وہ پرانہ temperature ہے 40 جب پچھلے case میں وہ override ہو جاتا تھا تو یہ کیوں ہوا ایسا اس لئے ہوا کہ یہ body one کا chan جو dict method ہے جب میں check کروں تو اس میں دیکھیں name temp rate تین attributes اس کے اندر موجود ہیں body one instance کے اندر یعنی اس instance کے تین attributes ہیں جب کہ یہ instance تھا اس کے دو attribute یعنی temp attribute اس کے ساتھ link نہیں تھا وہ اس descriptor کے اندر ہم نے value return کی وہ جب کہ جہاں پہ ہم نے value return کی وہ value کو اس instance کی dictionary کے اندر ہم value کو set کر رہے ہیں اس کی value کو key اور اس کی value کو set کر رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ value override نہیں تو جب بھی آپ descriptor کا استعمال کریں تو make sure کریں کہ instance کے instance یہاں پہ کیا چیز ہے instance body one چیز ہے body one body two جو بھی ہو گا instance instance کی dictionary ہے اس کے اندر جا کے آپ new value ہے اس